جو اپنے اندر ایک صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہم ایک ایسے دوسرے ڈیفینڈر کو ڈیفیٹ کرنا ہے جی دیکھیں سب سے پہلے میں اسے اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوئی ہے کیونکہ اس نے 54 سیکنڈ میں پہلے ہی راؤنڈ میں اسے نوک آؤٹ کیا مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے ٹوٹل سپورٹ کو اس چیز کے بلکہ میں کیا آدھی سے زیادہ یوت ہوگی اس چیز کے اندر سپورٹ کی وجہ سے کچھ بہتری آجے زرح نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ایسا کی سنگاپور میں ہونے والے مکس مارشل آس چیمپیشن میں پاکستان کا مقابلہ تھا انڈیا کے ساتھ پاکستان کی طرف سے احمد مشتبہ دا ولورین اور انڈیا کی جانب سے راہل راجو دا کرالا کرشر کا مقابلہ تھا پہلے منٹ کے اندر ہی پاکستانی ولورین نے یہ مقابلہ جیت لیا 54 سیکنڈ کے اندر احمد مشتبہ نے راہل راجو کو ہرا کر پاکستان کا نام روشن کر دیا تھا دیکھیں سپورٹس ہے ایک جیتا ہے اور ایک ہارتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں میں اس طرح سپورٹس ہوتی رہے ہیں سپورٹس کے کلچر کو زیادہ سے زیادہ پرموڈ کیا جائے پاکستانی احمد مشتبہ کی اس جیت پر پاکستانیوں کے جذبات ان کے ایموشنز کیا ہیں یہ جانے کی کوشش کر دیئے اس کے ساتھ ہی اب ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں انسٹرگرام کے اوپر جس کا لنک آپ یہ ڈسکرپشن میں دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم والنگ اسلام بلال حمنا مریم حسام خان محمد اسمان اسمان بھئی احمد مشتبہ نے 54 سنگز کے اندر ناک آٹ کر دیا انڈیا کے رہول راجہ کو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ وہ جیتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہماری میڈیا کو چاہیے کہ انہیں پر موت کریں اور باقی ساری چیزیں دکھائی جاتی ہیں جس طرح اس طرح انہیں چاہیے کہ باقی اس بارے میں بھی بتایا جائے کہ پاکستان آگے جا رہا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے ہم تو دیکھ رہے ہیں باہر انٹرنیشنل فائٹرز کو لڑتے ہوئے کانر وغیرہ یہ وہ اتنی ہائپ کریٹ ہوئی ہوئی ہے تو ایسے میں بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ اپنا پاکستانی بھی کوئی شیئر جا کے لڑ رہا ہے اور پچھار رہا ہے اس طرح لوگوں کو ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے ہم تو چاہتے ہیں اس طرح کا اور یعنی کہ نکلیں یار اتنے اچھے اچھے فائٹرز ہیں پاکستان میں جی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے لئے کافی فقر کی بات ہے کہ انہوں نے 54 سیکنڈ میں ان کو رہایا ہے تو یہ ہمارے ملک کے لئے بہت اعزاز کی بات ہے جو انہوں نے 54 سیکنڈ میں اس کو رہایا ہے تو میں ایک بہت ایسے اعزاز پاکستانی بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے درمیان ایک ایسے چیمپین بھی ہمارے پاکستان میں مجود ہیں تو ہمیں سب پہ ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے لوگ ہیں جو بھئی اپنے ملک کے نام کو روشن کر رہے ہیں کافی اگر دیکھا جائے سپورٹس میں فوٹبال ہو گیا کرکٹ ہو گیا تو کافی پلیئرز ہیں جو ملک کا نام روشن کرنے کا سوچ رہے ہیں کر بھی رہے ہیں لیکن ان کو اپرچنیٹیز نہیں مل رہی ہیں تو دیکھیں اس طرح پاکستان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے بہت لوگ جو ایسے ہیں جو آگے آنا چاہتے ہیں لیکن جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ آگے نہیں آنا چاہتی میں ایک زیادہ دیتا ہوں جیسے انڈیا میں انڈیا انڈیا آئیڈیل چل رہا ہے وہاں پہ کافی لوگ جو ہیں وہ اپنا ٹیلنٹ شو کرواتے ہیں تو انہیں آگے آنے کا موقع دیتے ہیں کیا خیال آپ کی یار مینسٹری میڈیا جو ہے ہمارا وہ اس طرح کی لڑکوں کو یہ ہیروز جو کہ ڈیزرگ کرتے ہیں سپورٹ مینسٹری میڈیا میں ان کو نہیں دکھاتے لیکن ہر ایرا گیرا نتو گیرا مینسٹری میڈیا کے پر آیا ہوتا ہے یہ کیا وجہ ہے جی ضروری تو بہت ہے لیکن یہی بات ہے نا کہ فیم اگر دینی ہے تو کسی ایسے بندے کو جو ڈیزرگ کرتا ہے ابھی مورنگ شو میں آپ کو ایسے بندے کو بلا لے تو کہ بھئی نہ تو اس نے کچھ کچھ کر رہا ہے نہ مول کا نام راشن کیا نہ کوج نہ اس میں کچھ ٹیلنٹ ہے یہ بہت بڑی زیادتی ہے آپ دیکھ لیں وہ نمرا دیکھ لیں اور ایک کل سے چل رہی ہے وائرل ویڈیو کہ ہم برگر ہیں ہم یہ دیکھیں ہماری پارٹی ہو رہی ہے ایسی چیزیں لے کے آ رہے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ٹیلنٹ کو پرموٹ کریں تاکہ پاکستان کا دنیا کے نقشے پر ابرے اچھا ہی مجمن ہے یہ پروپر سپورٹ کلچر کو نا یہ اٹھاتے نہیں ہیں اصل میں مین سین یہ کہ بھئی اچھا پاکستان میں کریئٹ ہے کہ یہ ہائپ ہے کہ بھئی کرکٹ چل رہی ہے یہ ہاکی ہاکی کو بھی نہیں بھی تنا کر رہے تو کرکٹ چل رہی ہے جی یہ چیزیں چل رہی ہیں وہ جو مین نظر آ رہی ہے جس کے اندر پیسہ زیادہ آ رہا ہے وہ چیز دیکھ رہے ہیں وہ چیز دکھا رہے ہیں لوگوں کو ان کو یہ نہیں ابھی پتا کہ بھئی سپورٹ سے دوسری بھی جو ہیں وہ بھی تنا اچھا پاکستان کے اندر لاسکتے ہیں گجرنہ والے میں اتنے اچھے اچھے پلوان ہیں ساروں کو لگائیں اس کے اندر وہ اتنی اتنی اچھے یعنی کے کریئٹ کر دیتے ہیں ہائپ میں ہر نیوز چینل کو بولوں گا ہر میڈیا والے کو بولوں گا کہ احمد مجدبہ کو بلائیں اور زیادہ سے زیادہ انٹرویو کریں تاکہ پاکستان کے جو پاکستان کے لوگوں میں ٹیلنٹ ہے وہ سب سے آگے آگے آئے کیا خیال ہے ان دونوں ملکوں میں پاکستان انڈیا میں مزید سپورٹس نہیں ہونی چاہیے سپورٹس کلچر کو پر موڑت تاکہ دونوں ملک دوسرے کے قریب آئے تعلقات اچھے ہوں سپورٹس کھیلے گا کہ سپورٹس تو سیاست سے الگ چیز کر دینا چاہیے یہی کہوں گے کہ دونوں کنٹریز میں سیاست کی طرف سے تو بہت زیادہ ہوتا ہے نا کہ دوشپنی وغیرہ یہ سارا کچھ لیکن ہو سکتے ہیں سپورٹس کی وجہ سے کچھ بہتری آجے ہم دوسرے سپورٹس کی بات کریں گے ہم یہ بھی چاہیں گے کہ ہمارے ملک میں یہ دونوں ملک جو ہیں یہ آپس میں کٹریبوٹ کریں سپورٹس کو آگے لے کے چلیں اور اس کو اور بڑھائیں آگے تاکہ لوگوں کو پتا چل سکے کہ ہمارے ملک میں بھی اور دوسرے دوسرے ملک میں بھی بے شک کافی ایسے صلاحیت والے لوگ مجود ہیں لیکن ہم تو اپنے ملک کو پرموٹ کریں گے بلکل ہونا چاہیے بھئی میں تو ٹوٹل سپورٹ میں اس چیز کے بلکہ میں کیا آدھی سے زیادہ یوت ہوگی اس چیز کے اندر ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں آپس میں فائٹنگ کرتے ہوئے کارنر کو یہ وہ یہ تو لوگوں کی ہے کہ آئیڈیال ہے ہاں چاہیے خبیب دیکھیں آپ مسلمان وہ بڑا اچھا یعنی کہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی کوئی اپنا لگ رہا ہے حالانکہ وہ مسلمان ہے پاکستان کا نہیں ہے جس سب سے پہلے بات تو ان کے ریلیشنز پہلے ٹھیک ہونے چاہیے ہیں اگر ریلیشنز ٹھیک ہوتے ہیں تو زہر سی بات ہے دونوں کا اپس میں وہ ایک کنیکشن بنتا ہے تو اس ویسے ہے جی بلکل اسی طرح بات ہے کہ ان دونوں کا اپس میں کمپیٹیشن کرونے دیکھیں دنیا میں پاکستان اور انڈیا کا جب میچ ہوتا ہے پوری دنیا اسی میچ سے ایکسائٹ ہوتی ہے تو میری یہی خواہش ہے کہ ان دونوں کو آگے آنا چاہیے اور ان کو اپس میں کھیلنا چاہیے دوستو دیرسی انڈ اوف دو ویڈیو جیسا کہ آپ نے دیکھا پاکستانیوں کے جذبات کے کتنے ایموشنل ہی وہ بتا رہے تھے کہ وہ انہیں بڑی خوش ہے کہ پاکستانی نڑکا جیتا ہے دیکھیں جی پاکستانی نڑکا جیتا ہے سپورٹس ہے ایک جیتا ہے اور ایک ہارت ہے لیکن ہماری کوشش ہی ہونی چاہیے کہ دونوں ملکوں میں سپورٹس کی کلچر کو پرموٹ کرنے خالی ایم میں نہیں بلکہ اور بہت سی سپورٹس ہے بائی لیٹر سیریز دونوں ملکوں میں ہونی چاہیے جس طرح ایشہ سیریز ایک لڑکے نے بتایا اس طرح پاکستان اور انڈیا میں ایک سیریز ہونی چاہیے موسیقی